ایلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج دوستو ہم بات کریں گے سویٹ پیٹو وائن یہ گرین کلر کی اس میں دو تین کلر ہوتے ہیں پرپل گرین اور بلیک میں بہت ہی ایزی ٹو گرو یہ پلانٹ ہے یہ کچھ منت پہلے میں نرسری سے اس کی کٹنگ چھوٹی سی کٹنگ لے کر آیا تھا اور یہ زمین پر لگا دی تھی درخت کے ساتھ درخت کے ساتھ اس لیے لگا جی تاکہ اس کو سہارا ملے اس پر ہی درخت پر چڑھ جائے آپ چاہیں تو اس کو دیوار کے ساتھ یا کوئی ہنگنگ بسکٹ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اسے ایسی چھوڑنا چاہیں تو یہ زمین پر بھی پھیل جاتی ہے اور ساتھ اس کی جو ٹینیاں ہوتی ہیں وہ روٹس نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک نئے پودا تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کی کٹنگ سے گرو کنا چاہتے ہیں تو آپ چار پانچ انچ کی کٹنگ کاٹ کر اس کو کسی گملے میں لگا دیں یہ زمین میں لگائیں گے تو پہلے اس کو کیسے وال جگہ میں لگائیں بہت زیادہ دھوپ میں یہ کٹنگ پھر مرجا جاتی ہے سوک جائے گی پہلے کسی آپ پارٹ میں لگا لیں یا یہ پانی میں مگرو ہو جاتی ہے کوئی دن اس کو پانی میں رکھیں گے جب اس کی روٹس نکل آئیں تو جڑیں جب اس کی نکل آئیں گے تاب اس کو زمین میں لگا دیں جگہ گملے میں لگانا چاہیں تو گملے میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اتنا کیرنگ پلانٹ نہیں ہے اور اس پر بیماریوں کا بھی اتنا ٹیک نہیں ہوتا باسکٹ میں لگائیں گے تو آپ اس کی جو چار پانچ انچ کی تینین بارڈیاں اس کو کٹ کر پھر اسی باسکٹ میں لگائیں گنی بھی ہو جائے گی اور وہ ہنگ ہوں گی تینین بہت خوبصورت وہ ہنگ ہنگ باسکٹ بن جائے گی اگر آپ اس کو گملے میں لگا رہے ہیں تو ساتھ اور پھولوں کے پودے لگا لیں پھولوں والے پودے بہت خوبصورت لوگ دیتے ہیں جب پھول کلتے ہیں اور یہ گرین کلر کی پتیوں والی بیل ساتھ لگی ہو تو بہت ہی اچھا کمبینیشن بنتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو کیاری کیاریوں میں بھی اس کو سائٹ پہ بارڈرز پہ لگا سکتے ہیں ایک بارڈ کی شیپ میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں دن میں اس کو پانچیں گھنٹے کی دوب چاہیے بہت ہی اچھی ترکی جس کی گروہت ہوتی ہے پردیوں میں اس کو سردی سے بچانا پڑتا ہے گرمی میں بہت زیادہ اس کی گروہت ہوتی ہے بہت ہی زیادہ بس پانی کا خواست خیال رکھنا چاہیے